اسلام علیکم ناظرین آپ کو ایک تازہ ترین حبر سے اگاہ کر داؤں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنرل کمر جویز باجوا عمران خان نے برطانیہ میں کھڑی ہو کر وہ بات کہہ دی کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا پاکستان تاریخ انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار سپہ سلار جمہوریت کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور عدلیہ آزادی کے ساتھ اپنا آئینی کردار نبھا رہی ہے لندن میں برطانوی اور اکین پارلیوان سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ برطانیہ تنازہ کشمیر حال کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تاہم مودی کی مجودگی میں کامیابی کی قابل ذکر توقع نہیں چیرمن تاریخ انصاف نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خوشگوار کرا دینا ممکن نہیں ہے امریکہ عالمی طاقت ضرور ہے مگر اس سے پاکستان کے نکتہ نظر کو سمجھنا ہوگا امریکہ کے پاس خود کی ناکامیوں کا ملوہ پاکستان کے ساتھ ڈالنے کے کوئی استقاق نہیں ہے امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات ٹھیک مگر یہ باہم اعترام اور معاملات کی مناسب تفہیم پر استوار ہونے چاہیے امران خان نے کہا کہ پاکستان تیزی سے بہتری کی جانم گامزن ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ سپاہ سلال جمہوریت کی پشت پنائی کر رہے ہیں یہ بھی تاریخ قائم مور ہے کہ عدلی آزادی کے ساتھ اپنا آئینی کردار نہیں باہ رہی ہیں چیرمن تاریخ انصاف کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنے سیاسی مخالفین کو سزائیں دلوانے کے لیے اپنے وفادار جج استعمال کرتے آڈیو ٹیپس موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف کیسے ججوں کو استعمال کر دیں نواز شریف اپنی نگاہ میں صاف اور شواب اندخابات کو ہوت کے لیے سازش تصور کرتے ہیں امران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے فرامی روزگار کا انتظام میری نگاہ میں اہم ترین ذمہ داری ہے اپنے سو روزہ منصوبے میں نوجوانوں کے لیے فرامی روزگار کو کلیتی حیثیت دیں گے دنیا بڑھ میں بسنے والے ستر لاکھ ہورز اس پاکستانی ملک کا حقیقی احساس ہیں سمندر پار پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کا معقول محول فرام کیا گیا تو سی پیک سے بھی بڑی سرمایہ کاری میسر آئے گی انتیس ایبرل کو منارے پاکستان سے ملک گری انتخابی مہم کا آغاز کریں گے چینمنٹ تحریکی انصاف نے کہا ہے کہ کرزوں کی ادائیگی کے لیے ہم نے خصوصی ٹارک فور تشکیل دی ہے کرزے ملکی معاشیت پر سب سے بڑا بوجھیں تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے اسکار ہمیں کومنٹ باکس میں دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ